میں سمجھ رہا ہوں نا بات کو اب میرا محمد سمجھ میں آ رہا ہے یہ میرا مانوس مجمع ہے اور مانوس مجمع کے وسیلے سے اپنے نامانوس بھائیوں تک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ پہچانو میرے محمد کو میرے نبی کو پہچانے کی کوشی کرو وَمَا مُحَمَّدُون اللہ رسول بہت مشہور آیت ہے سورہ آل عمران پرانے وجید تتیس رسولہ آیت کا نشان اگر بسم اللہ سے کاؤنٹ کرو گے ایک سو بھیالیس بسم اللہ چھوڑ گے ایک سو بھیالیس وَمَا مُحَمَّدُون اللہ رسول محمد کچھ نہیں خدا کی قسم کر کوئی جملہ کہے زبان جل جائے لیکن محمد رسول اللہ کا خالق کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے وَمَا مُحَمَّدُون کچھ نہیں ہے میرا رسول ہے پھر کیسے کہہ دیا کچھ نہیں ہے کون کہہ رہا ہے یہ کہہ کون آئے اللہ کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے وَمَا مُحَمَّدُون اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے بس بس میرا رسول ہے کہہ دیا نا اس نے اب میں سوال کر رہا ہوں اور تمہارے ذہنوں میں سوال کو بیدار کر رہا ہوں پھر کیسے کہہ دیا کچھ نہیں ہے کیا حضرت عبد المطلب کے پوتے نہیں ہیں کیا عبداللہ اور آمینہ کے بیٹے نہیں ہیں کیا آبو طالب کے بھدیجے ہے نا اچھا پھر فاطمہ زہرہ کے باپ ہے علی کے بھائی ہے ہے تو حضرین کے نانا ہے عزواج مکرمات کے شوہر ہے کہتا ہے کچھ نہیں نے سن لیا تم نے دیکھو یہ سوال تو ہے وہ عبداللہ کے پوتے ابو طالب کے بتیجے عبداللہ اور آمینہ کے بیٹے فاطمہ زہرہ کے باپ حسنہین کے نانا علی کے بھائی عزواج مکرمات کے شوہر ہے وہ کہتا ہے کچھ نہیں وما محمدوں جاؤ تم بڑا ناز کر رہے ہو کہ تمہارے حسنہین کا نانا ہے کچھ نہیں ہم کہتے ہیں نانا نہیں ہے تم کہتے ہیں فاطمہ زہرہ کا باپ ہے ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے رہوی کہ نہیں کوئی باپ نہیں ہے کچھ نہیں اچھا تو اب تم حیران ہو گئے یا نہیں ہو گئے ہو گئے نا اتنا آسان ہے اس کا جواب کہ بچوں کے ذہن میں آ جانا چاہیے میاں یہ رشتے بناتا کون ہے جس نے بناتے ہیں انہیں توڑ دیئے مہت سیدھی بہت سیدھی بات کر رہا ہوں جس نے بناتے ہیں انہیں توڑ دیئے اب اسے تو آپ چاہدہ جنہیں نہیں کر سکتے اور سب سے رشتہ توڑا اور اپنے آپ سے رشتہ جو رہا کسی کا باپ نہیں کسی کا بیٹا نہیں کسی کا بھائی نہیں کسی کا شاہر نہیں بس بس میرا رسول ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے رشتہ توڑ اپنے آپ سے رشتہ جو رہا تو اب محمد کسی کا باپ نہیں ہے بڑا ناز کرتے تھے فاطمہ زہرہ کا باپ میں تم بڑی محبت رکھتے ہو نا اس خاندر سے تم ناز کرتے تھے کہ فاطمہ کا باپ ہے نہیں قرآن کہتا نہیں ہے تم ناز کرتے تھے حسنین کا نانا ہے قرآن کہتا نہیں ہے تم بڑا ناز کرتے تھے ابو طایب کا بھتیجہ ہے قرآن کہتا نہیں ہے جاؤ جو کرنا ہے قرآن کب کرو ٹھیک ہے نا تو اب میرا جملہ سنو اور اس جملے کو پھر ذہن میں رکھ لینا کچھ نہیں ہے کسی کا محمد کسی کا کچھ نہیں لگتا نہ باپ نہ بیٹا نہ بھائی نہ بھتیجہ بس ہے اللہ کا رسول اگر بیٹی کی نہیں کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا رسالت کھڑی ہوئی اگر چچا سے مدد مانگے تو بھتیجہ نہ نہیں مانگی رسالت نے مدد مانگی اگر اگر نوازوں کے لیے ناکہ بن جائے تو نانا نہیں بنا رسالت ناکہ بن گئی اگر بھائی کو کندے پہ بلند کرے تو بھائی نے بلند نہیں کیا رسالت نے بلند کیا اور آئیسہ محمد اگر کسی زوجہ سے ناراض ہو جائے تو شاہر ناراض نہیں ہوا رسالت ناراض ہو گئی رسالت ناراض ہوا